سید زادے کا احترام بریلی شریف میں امام اہل سنت نے کسی جگہ سے کسی دوسری جگہ ملاقات کیلئے جانا تھا اس زمانے میں پالکی کا رواج تھا چار مزدور پالکی کو کندوں پر اٹھا کر چلتے تھے امام صاحب کے لئے بھی پالکی لائی گئی آپ رحمت اللہ علیہ پالکی میں تشریف فرما ہوئے مزدوروں نے پالکی اپنے کندوں پر اٹھائی اور منزل کی جانب چل پڑے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ امام اہل سنت نے گھبرا کر کہا کہ پالکی روک دو مزدوروں نے پالکی زمین پر رکھ دی امام اہل سنت پالکی سے باہر آئے کافی گھبرائے ہوئے تھے پہشانی پہ پسینہ چمک رہا تھا مزدور اور عقیدت مد حیران تھے کہ آپ کو اچانک کیا ہوا آپ نے پریشانی کے عالم میں مزدوروں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ آپ میں کوئی سید زیادہ ہے مزدور حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے آپ نے پھر پوچھا کہ اس کو اس کے جدی امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تم لوگوں میں سے جو سید زیادہ ہے وہ بتا دے ایک مزدور مہلے کچھلے کپڑوں میں ملبوس آگے بڑھا حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے نہ کہ اس کی ذات پوچھی جاتی ہے تو آپ نے مجھے میرے جدی امجد کا واسطہ دیا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ میں ہی سید زیاد ہوں غربت نے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اس لئے مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنا پڑی ہے اگلے ہی لمحے کائنات نے عجیب نظارہ دیکھا وقت کے امام نے اپنے دستار اس گم نام مزدور کے پاؤں میں رکھی اور گڑ گڑاتے ہوئے بولے خدا کیلئے مجھے معاف کر دیں انجانے میں مجھ سے یہ کیا ہو گیا جن کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے ان کے شہزادے کے کندوں پر میں نے سواری کی قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میری آل کے کندے تمہاری سواری کے لئے بنے تھے تو میں کیا جواب دوں گا دنیا محوی حیرت ہے پورا عالم حیران کے عالم میں ہے اپنے وقت کا مجدد جسے پورا عالم اسلام امام اہل سنت آلہ حضرت کے نام سے جانتا ہے وہ ایک گمنام سید زادے سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہے ای بار معاف کروانے کے بعد آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے انوک کی خواہش کا اظہار کیا کہ سید زادے آپ پالکی میں سوار ہوں اور میں احمد رضا پالکی کو اپنے کندوں پر اٹھاؤں اللہ خلقت کی چیخیں نکل گئیں عقیدت مندوں اور مریدوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر عالم نے وہ نظارہ دیکھا کہ مزدور پالکی میں سوار ہے اور وقت کا امام اس پالکی کو اپنے کندے پر اٹھائے ہوئے ہیں دنیا کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ جس کی آل رسول سے محبت کا عالم یہ ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا کیا عالم ہوگا اس لئے نصیر ملت پیر سید نصیر الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا تھا کہ ورسے میں مل جائے گا اسے عشق رسول رکھ کر دیکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے